جو پاؤں کا جلنا ہے وہ زیادہ تر جو ہے آپ کی جو نرف ہے یا جو اساب ہیں جو پاؤں کو سپلائی کرتے ہیں اس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے اچھا اب اساب یا نرف کا جو ڈیمیج ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے جیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ڈائیبیٹک ہے یا جس کو شوگر کا مسئلہ ہے اس کی بلڈ شوگر اگر بہت زیادہ ہائے رہتی ہے تو یہ جو ہائی بلڈ شوگر کا بہت زیادہ عرصے تک رہنا یہ چیز جو ہے آپ کی باڈی کے ڈیفرنٹ عزا جو ہیں اور ڈیفرنٹ جو بلڈ ویسلز ہیں اور جو اساب ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتے ہیں تو اچھا اب ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہائی بلڈ شوگر بہت لمبے عرصے تک رہتی ہے اس کی وجہ سے اساب جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں اچھا ڈیمیج سے مراد یہ ہے دیکھیں اساب کا اصل میں کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی سے ڈیفرنٹ جو ہے سگنل لے کے برین کو دینا اور برین سے سگنل لے کے جو ہے وہ آپ کی ڈیفرنٹ ایریاز کو دینا جیسے اب کوئی اصاب آپ کے پاؤں کو سپلائے کرتے ہیں تو یہاں سے سگنل لے کے وہ آپ کے برین کو دے رہے ہیں اور برین سے جو سگنل ہے یا جو آپ کے دماغ کے سگنل ہے وہ واپس آپ کے جیسے پاؤں کے اصاب ہیں وہ پاؤں میں دے رہے ہیں جیسے اب کسی وقت اب وہ اس پاؤں نے موف کرنا ہے کس وقت وہ کس پوزیشن میں ہیں یہ سب آپ کا برین پیچھے سے کنٹرول کر رہے ہیں لیکن جو مسنجرز ہیں یا جو پیغام کے جو ہرکاریں ہیں وہ یہ اصاب ہوتے ہیں اچھا تو اب اگر یہ اصاب ڈیمیج ہو چکے ہیں تو مطلب جیسے آپ پاؤں کے اصاب جو سپلائے کر رہے ہیں اس کی سول اور فوٹ کو تو وہ اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہماری جو میسیجنگ ہے جیسے اب وہ یہ میسیج بجائے اس کے کہ بھئی جو ہے جو ہے وہ جو اصاب کیونکہ ڈیمیج ہو چکے ہیں تو وہ جو ہے وہ میسیج بار بار جیسے آپ برین کو جانا شروع ہو جائے گا تو ایسے کائنڈ آف جیسے ایک نا وہ آپ سوچیں کہ جیسے آپ کی ایک جلد جو ہے وہ ہو جائے گی اور پھر برین سے سکنل آئے گا کہ اچھا بھی یہاں جلن ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس طرح سے تو اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اس وقت جو ہے اگر جلن کا مطلب ہے کہ یہاں اصاب ڈیمیج ہو چکے ہیں اچھا اب ہم نے جو دیکھنا ہوتا ہے اچھلی جب مطلب برننگ تو آ گئی ہے چلیں یہ بھی سمجھ آئے کہ اصاب ڈیمیج ہو گیا ہے یا اصاب جو ہے آپ کے وہ تباہ ہو گیا ہے کسی وجہ سے لیکن اب اس کی اصاب کے تباہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہم نے ٹھوٹنی ہوتی ہے اب وہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے ہائی بلڈ پریشر سوری ہائی بلڈ شوگر ہو سکتی ہے سب سے پہلے اچھا دوسرے نمبر پہ آپ کے جو ہے اگر باڈی میں یہ جو ہائی بلڈ پریشرال جیسے آپ کہتے ہیں یا ہائی لپنٹس کہہ سکتے ہیں وہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ اب جو لوگ جو ہے ویٹمین بی ٹویلی کی کمی کھشکار ہیں یہ وہ لوگ ہیں ہاسو پہ جو کہ گوشت کا استعمال نہیں کرتے وہ ویجی ٹیبلز وغیرہ لیتے ہیں تو ان میں بھی جو ہے یہ اصاب ان کے ڈیمیج ہونے کا حد شہ رہتا ہے ویجی ٹیرینز جنہیں آپ کہتے ہو اچھا تو ایک یہ وجہ ہو گئی اچھا اس کے علاوہ اگر ہو سکتا ہے کہ اب کوئی ٹاکسنز جو ہیں ہماری باڈی میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوں جیسے یوریا ہے اب یوریا کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے جن کو جو ہے کرونی کڈنی ڈیزیزز ہیں ان میں یوریا زیادہ ہو تو وہ بھی جو ہے یہ اصاب ڈیمیج ہو جاتے ہیں اچھا جو لوگ بہت زیادہ الکوہل پیتے ہیں تو الکوہل کے پینے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اصاب کا ڈیمیج جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دیکھنے میں یہ آیا کہ ہماری آٹو ایمیون کنڈیشنز ہیں اس میں بھی جو ہے جیسے ریمٹائیڈ آرثرائٹس ہے ایک تو اس میں بھی جو ہے اصاب کا ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ ایسی برننگ فیڈ اور اس طرح کی جو ہے وہ کیفیت دیکھنے میں ملتی ہے اچھا اس کے علاوہ ان سب کے علاوہ جو ہے ایک چیز جو دیکھنے میں سامنے آتی ہے وہ ہے کہ لو تھائرائیڈ ہارمون ہونا اچھا اب جس کے بھی پاؤں جلتے ہوں اس کے یہ سب ٹیسٹنگ ہونی ضروری ہوتی ہے اور جیسے تھائرائیڈ ہارمون بھی اس کے چیک ہونے چاہیئے کیونکہ اگر تھائرائیڈ ہارمون کم ہیں باڈی میں تو پھر یہ ہے کہ اصاب بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں اس شخص کے لیکن جس کا لو تھائرائیڈ ہارمون ہوتا ہے تو اس میں پھر اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں جیسے ہو ساتا ہے کہ اس کا بزن بھی بہت زیادہ پڑ گیا اوچانک اس کی سکن بھی ڈرائی ہو گئی ہو اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے مطلب کہتے ہیں نا پریٹل نیلز ہو جانا یا جس کو آپ کہیں گے کہ وہ جو ٹوٹنے پر جو ہے مائل ہوتے ہیں ناخن تو ایسے بھی ناخن دیکھنے میں آتے ہیں جن کے لو تھائرائیڈ ہارمون ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہارٹ اور کولڈ ان کو جیسے بہت زیادہ سردی لگتی ہے جن کا لو تھائرائیڈ ہارمون ہوتا ہے تو یہ چیز بھی جو ہے ان لوگوں میں دیکھنے کو ملے گی تو ویرز یہ چھوٹی سے ویڈیو تھی اس بات پر کہ ہمارے جو جن کے پاؤں جلتے ہیں اگر وہ جل رہے ہیں تو وہ کیوں جل رہے ہیں کہ وہ سوفٹ شوز پہنے اور مطلب وہ ایسے شوز ہوں کہ وہ ہارڈ نہیں ہوں کہ وہ پاؤں کو ڈیمیج کردیں کیونکہ دیکھیں نا ایک پاؤں کی پہلے ہی جو اساب کی سپلائے ہیں وہ ڈیمیج ہے تو اس میں سے پہلے ہی جو آپ کے جو میسیجز ہیں وہ صحیح طرح سے برین میں نہیں جا رہے ہیں تو اگر اس کو چھوٹ لگے گی تو پھر آپ کو بلکل پتہ نہیں چلے گا کہ پاؤں میں کیا ہوا تو ایسے پاؤں میں باز بات بن جاتے ہیں اور اس چیز کا خیال رکھیں ایسے پاؤں کا مساج کرنا چاہیے رات کا مساج کر کے اچیسی جو ہے کریم لگا کے تو مساج کریں اور اس کو جو ہے پھر ان کا کیئر کریں ناخون جو ہے ان کو کاٹ کے رکھیں اور ان کی جو ویب سپیسز ہیں ان کو دیکھتے رہیں یعنی وہ جو دو امیلیوں کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے وہ دیکھتے رہیں کہ اس میں کوئی السرس تو نہیں بان رہے یا کچھ ایسے مسئلہ تو نہیں ہو رہا